اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے پروگرام روبرو میں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ آپ کا استقبال ہے الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا آج جو میرا سوال ہے وہ قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی میں جب جانور زبا کیا جائے تو مناسب کیا ہے کون زبا کرے مطلب عالم کا ہونا ضروری ہے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ وبرکاتہ دیکھئے اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہی اس کو زبا کرے جس کا جانور ہے جس کی قربانی ہے وہی زبا کرے یہی عام طریقہ ملتا ہمیں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول ایرہ ہے کہ آپ نے اپنا جانور خود زبا کیا صحابہ اکرام کا بھی یہی معمول اللہ ہے کہ خود زبا کرتے تھے یعنی اپنا آدمی اپنا مال اپنے ہی ہاتھوں قربان کرے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتا ہے اس کی قربانی ہے وہ خود کرے بلکہ وہ ابو موسیٰ علیہ وسلم کی جو ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے تعلیق نقل کیا ہے اور امام ابو جعفر لوین نے اپنی جز میں اس کا روایت کیا ہے صحیح سنت سے حافظ محجر عملہ نے بھی اس کی سنت کو صحیح کہا ہے اس میں ان کی لڑکیوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اور ابو موسیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے جانور خود زبا کرو صحیح تو بہتر اس میں یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنا جانور زبا کرے یہ بہتر طریقہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہاں پورا معمول بن چکا ہے کہ اگر قربانی ہوگی تو امام ہی کرے گا عالم ہی زبا کرے گا بلکہ لوگ انتظار کرتے ہیں انتظار میں گھڑیاں گزار دیتے ہیں لیکن خود زبا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں دیکھیں اس کا دو پہلو ہے لوگ ایک عالم کو کیوں تلاش کرتے ہیں جانور زبا کرنے کے لئے اس کا دو پہلو ہے دو غلط فہمی ہے ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ جانور زبا کرنے کے لئے ایک لمبی چوڑی دعا ہے اور وہ دعا ہم کو یاد نہیں ہے اس کے بغیر جانور زبا نہیں ہوگا اس مجبوری کے تحت کسی کو بلا کے لاتے ہیں کہ امام صاحب آئیں گے ان کو دعا معلوم ہو پڑھ دیں گے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے واضح ہونا چاہیے کہ وہ لمبی چوڑی جو دعا ہے تو جو لوگ اس لئے دوسروں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کو دعا یاد نہیں ہے فلانا امام صاحب کو دعا یاد ہے وہ یہ سمجھ لیں مطمئن ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طویل دعا پڑھیں گے تب ہی قربانی ہوگی آپ صرف بسم اللہ اللہ حکر کہ لیں وہاں نام بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری طرف سے اللہ امام تقبل منہ کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے صحیح مسلم کے بقول اس کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی نیت کر لیا کافی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک غلط فہم ہے جس کے وقت دوسروں کو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے دوسری غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ اس میں شاید ان کے ذہن میں تبرک والا کوئی تصور نہیں ہے کہ عالم ہے زیادہ سواب ملے گا کہ عالم ہے شاید سواب زیادہ مل جائے ہم خود زبا کریں گے تو شاید کچھ سواب کم ہو جائے یا یہ ہو سکتا ہے تبرک کا معاملہ ہوتا ہے جی تبرک کا معاملہ رہتا ہے لیکن شیخ اس میں شک کا بھی معاملہ رہتا ہے بہت سے لوگوں کو دعائیں یاد رہتی ہیں لیکن وہیں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہو یا نہ ہو وہ شک والا تھوڑا سا معاملہ رہتا ہے نہیں کچھ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر کون نہیں جانتا ہے صحیح بسم اللہ اللہ اکبر ہر شخص پڑھنا جانتا ہے اتنا پڑھ لیا تو کافی ہے پھر بھی اس نے یقین نہیں ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے لیکن پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ بس یہ شک میں رہتا ہے کہ شاید کہیں گلتی نہ ہو جائے آدمی کو شوق دلانے کی ضرورت ہے عبادتوں کا شوق پیدا کریں لوگ اصل میں احساس کمتری میں بھی ہیں کہ ہمیں اتنے گنے گار ہیں یہ ہیں ہم کیسے جانور زبا کریں اور عبادتیں نہیں کر پا رہے ہیں کم سے کم یہ تمہاری عبادت اس کو تو کرو تو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم ہیں تو وہ اچھے سے زبا کر لیں گے حالانکہ اداروں میں تو یہ چیزیں نہیں سکھا جاتی ہیں کہ جانور کیسے زبا کرنا ہو سکتا ہے کہ عالم سے بہتر وہ زبا کر لیں گے اصل میں آج کل علماء پہ اہمہ پہ بہت ظلم ہوتا ہے اس کے سر پہ ایسے سے کام لات دی آتے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے مثال کے طور پر سب کا جانور جا کے زبا کریں یہ اس کا کام نہیں ہے سب کا نکائے پڑھائے یہ اس کا کام نہیں ہے اور کسی کی میت ہوگی جا کے جنازہ پڑھائے یہی سب اس کا کام یعنی لوگ آج عجیب بات یہ ہے کہ عالم کا جب نام یہ آتا ہے تو تصور ہی آتا ہے کوئی نماز پڑھانے والا جنازہ پڑھانے والا جانور زبا کرنے والا بچے کا نام رکھنے والا یہی سب نکائے پڑھانے والا اور حیرت کی بات ہے کہ عوام تو جانے دے بہت سارے علماء بھی یہی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا یہی کام ہے چنانچہ اکثر آپ دیکھتے ہوں وہ کام تو ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں یہ کام نہیں ان کا دیکھیں کتنے کتنے علماء جو باقیدہ دھمکی دیتے ہیں ٹرشٹیوں کو فلاں کو کہ علماء نہیں رہیں گے تمہارا نکائے کون پڑھائے گا تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا آنکہ یہ ان کا کام نہیں جنازہ پڑھانا کس کا کام ہے جو رشتہ دار ان کا کام ہے وہ تیہ کریں گے کون جنازہ پڑھائے گا جانور کون زبا کرے گا جس کا جانور وہ زبا کرے گا نکائے کس کا کام ہے اس کا جو اصل کام ہے سیادت کا یعنی قائد ہے وہ یعنی سماج میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا وہ آلم حل کرے گا چار لوگ آئیں مشورہ لیں اس سے کسی کے ہاں کوئی مسئلہ فز گیا ہے امام ہے اس کا یہ کام ہے رہنمائی کری وہ اپنے ایریے کا قائد ہوتا ہے لیکن ہم قائد نہ بنا کے اس کا اپنا ماتحد بنا رہے ہیں وہ ہمارے جنازے پڑھائے یہ کرے وہ کرے تو اس تصور کے تحت بھی یہ علماء کو پکڑ پکڑ کے علاقے جانور زبا کراتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا اس میں خاص طور سے ابھی ماضی قریب میں جو ایک اور وجہ ہے علماء کو پکڑنے کی وہ چرم قربانی کو جمع کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ اصل میں عوام کی وجہ سے نہیں اداروں کی طرف سے ہو رہا ہے کہ بہت سارے ادارے والے نہیں تو اس میں تو شیخ جس کی قربانی ہے اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ تو خود اس کو بیچ نہیں سکتا ہے وہ تو اس کی خود کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر پہنچائے وہی بات ہے کہ لوگوں کی یہ ذہن ساجی کرنا چاہے کہ بھئی آپ اپنے جانور زبا کریں ہمارا آدمی آئے گا لیکن اپنے عالم کو ایک چھوری پکڑا کے اور دوڑا دینا بلہ لگا کے کارڈ لگا کے یہ جاؤ زبا کرنے والا ہے اور اس صبح سے شام تو خون میں نائے رہتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں جزاکم اللہ خیرشک بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے قربانی کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو وہی اپنے ہاتھوں سے زبا کرے بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنا قیمتی مال اپنے ہی ہاتھوں وہ قربان کرے اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ اگر خاتون کی طرف سے ہے تو خاتون بھی اپنے ہاتھوں سے زبا کر سکتی ہے اس کے دلائل موجود ہیں ناظرین بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی